پرشن کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ آسمان کے اوپر ہے اور کچھ ودوان کہتے ہیں اللہ کا کوئی نشت اسطحان نہیں ہے تو اس سمبند میں صحیح کا دھن کیا ہے اتتر اہل سنت نے سروچ اللہ کے اپنی مخلوق پر علو و ذاتی ارثات ویقتیگت روپ سے بلند ہونے کو قرآن حدیث اجماع ارثات سرو سمبتی بدھی اون فطرت سے پرمانت کیا ہے جہاں تک قرآن کی بات ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی سروچتہ کا علیک ویبن پرکار سے کیا گیا ہے کبھی علو ارثات بلندی کا علیک کر کے تو کبھی فوق ارثات اوپر کا کبھی یہ علیک ہے کہ اس کے پاس سے چیزیں نیچے کی اور اترتی ہیں تو کہیں پر یا ہے کہ چیزیں اس کی اور اوپر کی طرف چڑھتی ہیں اور کہیں پر یا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے علو کا اداہ رر اللہ تعالیٰ کا یا فرمان ہے اس کے پاس سے وستویں نیچے کی طرف اترتی ہیں اس کا پرمان اللہ کا یا فرمان ہے تتہ اوپر کی طرف اس کی اور وستویں چڑھتی ہیں اس کا پرمان اللہ تعالیٰ کا یا فرمان ہے تتہ جس سے پرمانت ہوتا ہے کہ وہ آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یا کتھن ہے جہاں تک حدیث کی بات ہے تو دسیوں حدیثوں میں یا آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے سمیں اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا کرتے تھے اسی پرکار سے داسی والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا آسمان میں آپ نے پوچھا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوامی سے کہا اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے دیکھئے یہ داسی جو سوطنتر نہ ہونے کے کارن اس کے ادھکار میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی جانتی ہے کہ اس کا رب آسمان میں ہے جبکہ آدم کی سنتان میں سے پتھ بھرست اللہ کے آسمان میں ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نہ تو اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ہر آسطان میں ہیں جہاں تک اجماع کی بات ہے تو صلف اس بات پر ایک مت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر آسمان میں ہے تتھا ان کے کتھنوں کو انیک ویدوانوں جیسے زہبی نے اپنی پستک العلو للعالی کی الغفار میں نقل کیا ہے جہاں تک بدھی کی بات ہے تو سبی بدھی مان کی سرو سہمتی ہے اس بات پر کہ علو ارثات اچتا صفت کمال ارثات پرنتا کا گن ہے اور یدی ایسا ہے تو اسے اللہ کے لیے ماننا انیوارج ہے کیونکہ پرم پرنتا کا ہر گن سرو شکتی مان اللہ کے لیے پرمانت ہے جہاں تک فطرت ارثات پرکرتی کی بات ہے تو یہ ایسا ماملہ ہے جس کے وشے میں جھگڑا ایوم ویواد کرنا اسمبھو ہے پرکرتی کے روپ سے ہر ویقتی جانتا ہے کہ سروش اللہ آکاش میں ہے اور اس کا سب سے بڑا پرمان یہا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی کشت پہنچتا ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے وہ اللہ کی شرن میں پہنچتا ہے تتھا اس سمیں اس کا ہرد ہے آسمان کی اور آکرشت ہوتا ہے نہ کی کسی اور دشا میں بلکہ آسچرج جنک بات یہا ہے کہ جو لوگ سرشتی پر اللہ کی اچتا کو نکارتے ہیں وہ بھی دعا کرتے سمیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی اور ہی اٹھاتے ہیں